اسی کے بارہ بنگی دورے کو لے کر اکھیلیش سرکار میں منطری رہے سماجوادی پارٹی کے قدعور نیتا آرون سنگھ گوپ نے جم کر نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کو کسی سے ٹرلی کی ضرورت نہیں ہے لوگ تندر میں بہت لوگ چناؤں لڑنے آتے ہیں اور سب ہی کو عدکار بھی ہے لیکن دوہزار بائیس کے ودھان سبح چناؤں میں یوپی میں کیون سپا اور بھاچپا کے پیچھیں مقابلہ ہوگا پردیش میں اس پار سماجوادی پارٹی کی سرکار بنی گی اور اکھیلیش یادو پھر مکھے منطری بنیں گے سلوانی ساماج کے راشتی ادھیج ہیں میں ہوں گاہ سواگر کا بہا ہوں پارٹی طرف سے سلوانی ساماج کے پوری ٹیم پیچھلے چناؤں میں ہم لوگ کی بڑی مدد کی ہماری جیلی ادھیج آیا صاحب کے دفتہ ان کا سواگر ہوا ہے میرا امانہ ہے سلوانی سماج پورے پردیش اور پورے دیش میں سماج کی جبوجہ سیوا کرتا ہے منہ جن کا سواگت کیا ہے منہ ان سے پراتنہ کی اپیل کی ہے کہ دو جار پائیش علیہ چناؤں میں پوری ٹیم کے ساتھ ساماجوادی پارٹی کو آشرباد دیں اکھیلیش یادو جیگو کھنٹری بنائیں بہت جلدی اسی مہینے میں ساماجوادی پارٹی گراشتی ادھیج سے سری اکھیلیش یادو جیگو آپ سب کے نیتہ ہیں ادھیج جی کے ہم لوگوں کو لاکات کرائیں گے پھر پورا سماج ایک جوٹ ہو گیا اور گتی کے ساتھ سمجھاؤدی پارٹی مجھوٹی تینے کام کرے گا دو جار بائیش ابھی پاس میں ہی ہے اور جس طرح سے آپ کام کریں بوتھ لیویل کے میٹنگ لے رہے ہیں لوگوں سے کے پاس میں جا رہے ہیں کیا ارادہ ہے گاؤں گاؤں میں جا کے لوگوں سے ملنا کیا آپ پرونٹے ہیں شے تاریخ کو رامنگر تشیل کا ساتھ تاریخ آسی رولی گاؤسپور ہے آٹھ تاریخ کو سورت گنجھ ہے کل 163 بوتھ ادھیج اس بلاک کے تھے جس میں 158 لوگ پرستی تھے اور جو لوگ میں ہی تو ان کی لکھت باتی کسی میت پر تھے کسی آدم تھے بات کریں گے اگلی خبر کی اوجوہ منتری شریکان شرما ایک دیوسی دورے پر مرد